ذکر کرنا آپ ان کے عقائد کو ٹھانکھانگا لیں ابھی میرے موبائل میں میں نے فوٹو لے لیا کسی نے دیوبن سے سوال کیا کہ اہلِ حدیث یا غیر مقلد کہتے ہیں وہ لوگ تضامبوس کے طور پر یہ بار بار توہید 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 کرتے ہیں تو کیا ان کی توہید کا معاملہ کیا ہے تو جواب والا جواب دیتا ہے نمبر کے ساتھ وہ موجود ہے اور آن ریکارڈ ہے دیوبن سے ستوہ ہوا کہ ہاں یہ لوگ توہید کی بات تو کرتے ہیں توہید بنیاد ہے لیکن غیر مقلد حضرات جو ہیں توہید کے معاملے میں غلو کرتے ہیں اور ایسی کچھ چیزوں کو بھی شرک یا توہید کے منافع قرار دیتے ہیں جو توہید کے خلاف نہیں ہیں جیسے انبیاء کرام اور بزرگان اور صالحین کے واسطے سے دعا مانگنا اور ان کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ سن رہے ہیں آپ اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں کہ تبرک حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے غیر اللہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے صحابہ اِقرام نے کہا تھا یہ صحیح حدیث ہے تیرمیز جی کی اور دوسری آپ اور ہم پڑھتے ہیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مشرقین کو دیکھا ذاتِ اِنوات اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا ہمارے لئے بھی ذاتِ اِنوات بنا دیجئے بیریک اضاعت جس سے ہم برکات حاصل کریں اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا اللہ اکبر اِنَّهَا السُنَن وَالَّذِي نَفْسِ بِعَدِ لَتَرْقَبُنَّا سُنَنَا مَنْكَانَا قَبْلَكُمْ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِ بِعَدِ کَمَا قَالَ بَنُوا إِسْرَائِلَ لِمُوسَى اِجَا لَنَا إِلَاحًا کَمَا لَهُمْ لَعَالِحَ اللہ اکبر یہی سنتیں ہیں تم نے اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی قرآن میں ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی محبود بنا دیجئے جیسے ان کے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے رسول اس سے استدلال کر رہا ہے قرآن کی آیت سے کہ کسی چیز کو متبرک نہیں بنا جو نہیں بنایا گیا ہے آپ بنائیں تو ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لئے محبود بنا دیجئے تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ضرور چلو گے دیوبان کا یہ فتو اللہ کے رسول اللہ کو بھی کہے گا کہ وہ زگولو کیا افراد کر رہے ہیں حد سے تجاوز ہے کہ اس کو تبرک کو جو ہے تبرک حاصل کرنے کو شیر کہہ رہے ہیں اب چلیے وہ کہیں کہ وہ تو بیری کا درخت تھا تو کیا بزرگوں سے اس طرح سے تبرک حاصل کرنے کی تقلید کے دعوے دار ہیں ان کے یہاں بھی اشخصیات کا وسیلہ اور واسطہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے میرے بھائیو یہاں میرا مقصد ان کا تذکرہ کر کے محض رد کرنا نہیں ہے یہ خطرناکی اور نزاکت بتانا مقصود ہے کہ ہمارے اردگردے میں جو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کا مرجع بنے ہوئے ہیں وہاں توحید اور شرک کا مانا اور مفہوم واضح نہیں ہے غلط دعوت دے رہے ہیں اگر کوئی شرک کر رہا ہے یا شرک کا ساتھ دے رہا ہے شرک کی تائید کر رہا ہے بیدت کر رہا ہے بیدت کی تائید کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کو پیشوہ نہیں بنایا جا سکتا محبت تو دور کی بات محبت نہیں کی جا سکتی پیشوہ بنانا دور کی بات الٹا کہہ دیا ان کو پیشوہ پا پیشوہ بنا کہ کوئی ان کے حد پر بیعت کر رہا ہے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے ان کی جماعت سے وابستغی اختیار کر رہا ہے آج عوام کا ایک بہت بڑا تھفتہ ہے یہ اہلِ علم اہلِ حق کی ذیمہ داری ہے کہ ان کو باخبر کرے نہ مانے تو ہم یہ کہیں گے اللہ کی توفیق سے محروم ہے بہرحال اللہ رب العالمین نے